کیا مسلمان عورت ساڑھی پہن سکتی ہے جیسا کہ ہندو عورتیں بھی پہنتی ہیں اس میں کفار کی مشابت والا ایشو تو نہیں آئے گا کفار کی مشابت اس صورت میں ہوگی جب آپ کفار کی مذہبی ایکٹیوٹیز کو اڈاپٹ کریں میں اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ ہمارے علماء پینٹ شٹ کو تو کفار کی مشابت کہتے ہیں لیکن کفار کا جو وہ ٹچ سکرین موبائل ہے سمارٹ فون جو مرید نے فری گرفٹ کیا ہوتا ہے وہ ان کو کفار کا نہیں نظر آتا ان کی جو گاڑیاں گفٹ والی ہیں جو ان کے اصلے ہیں وہ ان کو کفار کے نظر نہیں آتے سارا پینٹ شیڈ میں اسلام ان کا گھوس جاتا ہے حالانکہ پینٹ شیڈ کا کوئی اسلام یا غیر اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے یہ کوئی مذہبی لباس تو آئی نہیں ایون ٹائی بھی مذہبی لباس نہیں ہے اگر یہ مذہبی لباس ہوتی تو ویٹیکن سٹی کے پاپ نے ٹائی پینیوی ہوتی وہ سلیب لٹکاتا ہے گلے میں ٹائی نہیں لٹکاتا سلیب الگ چیز ہے ٹائی تو ہندو بھی بانتے ہیں مسلمان بھی سکھ بھی حیسائی بھی وہ بدود میں حدیث ہے جس نے جس قوم کی مشابیت کی وہ انہی میں سے اٹھائے دائے گا مذہبی مشابیت کی یعنی کسی نے سکھوں والا کڑا پین لیا یا ماتھے پہ ہندووں والا صندور لگا لیا جو ان کی مذہبی ایکٹیوٹی ہے تو وہ ان میں شمار کیا دائے گا باقی دنیاوی طور پر آپ کے گھروں میں جو فریج ہیں یہ کسی رحیمہ اللہ نے بنایا ہوا ہے آپ کے گاڑیوں میں جو پٹرول ہے یہ کسی حافظہ اللہ نے دریافت کیا ہوا ہے سارے گھروں نہیں کیا ہوا نا سر تو اس طرح کی اہمی خام خواہ فینیٹکس ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں ساری کا جو معاملہ ہے اس میں گہر مسلموں کی مشابیت کا مسئلہ نہیں ہے ساری کے اندر جسم ننگا ہو جاتا ہے تو ساری پین کے کوئی عورت صرف اپنے خامند کے سامنے ہی آسکتی ہے جس کے سامنے اس کے جسم کا بھی پردہ نہیں ہے خامند کے علاوہ ساری پین کے کوئی عورت کسی عورت کے سامنے بھی نہیں آسکتی ہے وہ اپنا سطر چھپائے گی نا سر تو اس میں تو پیٹ جو ہے وہ تو سطر میں شامل ہے وہ ننگا ہو جاتا ہے تو یہ اگر ساری پیننے کا کسی کو شوق ہے تو رات کو ڈریس کے طور پر آپ نائٹی کے طور پر ضرور پینیں بالپبلیکلی کسی بھی جگہ پہ آپ کو پیننے کی ضرورت نہیں ہے باقی غیر مسلموں کی مشابیت والا مسئلہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گا ٹھیک پین سکتے ہیں لیکن صرف اپنے خامند کے سامنے جب وہ کہیں گی خامند کے سامنے ویسے ہی پین نہ چھوڑ دیں گی خامند کے سامنے تجنانیاں اتنی بانٹھان کے نہیں آتی ہیں آنٹیوں کے سامنے اور سہلیوں کے سامنے بڑی بڑی مذہبی عورتیں بھی جو ہیں مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں ماذا اللہ میں نہیں کہتا عورتیں فی نفسی زیادہ شریف ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی سہلیوں میں بھی صرف اپنے آپ کو جاگر کرنے کے لیے ان کے سامنے خوب تیار ہوکے بانٹھان کے جاتی ہیں خامند کے سامنے نہیں جاتی ہیں حالانکہ ان کو خامند کے سامنے تیار رہنا چاہیے سہلیوں کے سامنے بے شک اس طرح چلی بھی جائیں تو کوئی حج نہیں بل ساڑی جو ہے سیلیوں کے سامنے بھی نہیں پہن سکتے آج کل تو ویسے ہی نہیں آپ پہن سکتے کیونکہ موبائل فون ہر بندے کے آت میں اسی لیے میں نے یہ فتوہ دیا ہے نا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ آج کل عورتوں کو مسجد میں اتقاف بلکل نہیں بیٹھنا چاہیے مسجد میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر بندے کے آت میں موبائل ہے کو کسی کی پکڑ کے تصویر ٹھڑا دیتا ہے نیٹ کے اوپر اور نیٹ پہ جب چڑ جائے تو کوئی بزرگ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا نگاہ مارکے دیکھ لے نا کوئی بزرگ ڈیلیٹ کر سکتا ہے تو بلک کافی ساری باتیں دماغ میں آ رہی لیکن میں نہیں کرنا چھوڑ دیں اگلا سوال کریں